فیصل فیصل ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ فیصل وہ عبرار کو کہو وہ جو اس نے آخری کیا تھا نا میں تو ہاں اس وقت میں نے وہ پوری طرح سنا نہیں وہ میں نے اپنے کمرے سے سنا تھا ابھی مارا وہی پلان ہے اسے کیا وہ حضرت کرے بلکل وہی پلان ہے اچھا ابھی نجم نے بات کی کہ وہ خان صاحب کو بچپن سے سنتے آئے ہیں تو اب میں جن کو بلانے لگا ہوں عبرار الحق کو ہم اپنے بچپن سے سنتے آئیں اتنا بوڑا تو نہیں ہے عبرار تم نے بچپن سے بنا دی ہے فیصل اور چھوپو گنے تو ہمیں سنائیں گے بڑپور تالیہ عبر راک تینکیو سو مچ اسلام علیکم عید کا دوسرا دن مبارک اور آج خاص بات یہ ہے کہ میری کولیگ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اچھا سن کالج میں جب ہمیں پڑھانے کا موقع ملا تو میں ہیں تو ان سے سیکھتا تھا میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ ایک میں نے گانا لکھا تھا چھوٹا سا اس کا مقصد تھوڑا سا میں ذرا بیک گراؤنڈ ذرا پھر آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک حکومت ہم پہ مسلط کی گئی اور اس کو ہم امپورٹڈ گورنمنٹ امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں اور اس کے بعد وہ آئے تو یہ کہہ کے تھے کہ ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے ہوئے 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 دیکھیں نا یہ ختم ہو جائے گا خراب ہو جائے گا ہم آئیں گے ڈالر ہم سو پہ لے آئیں گے پٹرول نیچے آ جائے گا لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں ہو جائیں گی خان صاحب نے کہا کہ یہ اس قوم کے لیے نہیں آ رہے یہ وہ جو الیکشن ووٹنگ مشین ہے نا الیکٹرونک ووٹنگ مشین وہ ختم کرنے آ رہے ہیں یہ باہر والا ووٹ ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہ اپنے مقدمات ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ان کا موقف تھا کہ ہم اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم نے چیزیں چینج کر دینی ہے اب جب وہ آئے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے منگائی کدھر گئی آسمان پہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین انہیں ختم کی کہ نہیں کی کر دی فورن ووٹس ختم کر آیا جو سارا خان صاحب کا ہمارا ووٹ تھا ختم کر آیا اور اس کے بعد آپ آج ہمارا ملک دیکھیں آج اللہ کے فضل سے پولٹیکلی تو ہمیں فائدہ ہوا لیکن ہمیں تکلیف یہ ہوتی ہے کہ غریب آدمی کی زندگی ختم ہوئی ہم ان کو کہتے ہیں کہ اور تمہیں بڑا شوق تھا حکومت کرنے کا تو اب تمہیں پتا چلا ہے اب تمہیں راتوں کو نیند بھی نہیں آتی سو اس میں اب راتوں کو تمہیں نیند بھی نہیں آتی تفر ہور چوپو گنے بنتا ہے کے نہیں بنتا کہنا اور اس میں سٹارٹ میں ذرا سا وہ ابھی جب اس کا پورا گانا آئے گا کیونکہ شروع والا پارٹ میں ذرا سا چینج بھی کر رہا ہوں اس میں وہ ایک بڑی معصوم آنا سی ان کے ساتھ وہ گفتگو ہے کہ املان خان بہت گند ہے جیت جاتا ہے الیکشن نہیں کرانا تھا در لگلا تھا کانپے تانگ لی تھی میلے چھونے پالو پی ڈی ایم کی کانپے تانگ لی تھی آئیں ذرا سنتے ہیں موسیقی خطر نہ ہو جائیں گے تیرے باستے بار بار تجھے سمجھایا تھا خطر نہ ہو جائیں گے تیرے باستے اب تو آئین شکنی کرنا چاہتا ہے کیوں مرچو پو گنے 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 ہو بھی چواری دے بڑا سمجھایا سے پیری اینوں سمجھنایا سے پیری اینوں مرکا نو دون دے رو جاگ دینا سون دے رو مرکن کی تا پڑوا مرچو پو گنے 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 ہو بھی چو 당신 ہے Thank you Thank you